السلام علیکم ورمائی شاہد شروع خوش آمدید جب بات کریں کیسی تری خودگرزی کے اپسوڈ میں 19 کے پرومو کے بارے میں آج کی اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے جو ہے وہ اسے کہتا ہے تو وہاں پہ جو ہے اسے کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے کیا خوشی ہوتی ہے میرا جو ہے تماشا بنانے میں وہیں فریحہ کا جو ہے باپ آتا ہے اور آکھے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے جلدی کروں گا اور دوسری طرف فریحہ کہتی ہے کہ میں بھی چلوں گی تو وہ اسے منع کر دیتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ شمشیر کہتا ہے کہ ہم لوگ فلیمہ کریں گے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں فلیمہ والی بات بھول جاؤ تم وہیں اس کی ماں جو ہے وہ اس کو باپ کو کہتی ہے میرے بیٹے کی بیوی ہے دوسری طرف وہ مہک سے بات کرتی ہے کہ شمشیر کو منع کرو گی تو وہ بات سن لے گا وہیں وہ سے فون دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے صرف ہمارے رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور دوسری طرف وہ اسے بات کرتی ہے حوالی میں لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا ہے اور وہیں پہ دوسری طرف جو ہے ہسپیٹل میں جب ارسل سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو شمشیر اسے کہتا ہے کہ تم جاؤ مجھے اس سے بات کرنی ہے اور اسے کہتا ہے کہ مہک میری زندگی ہے تو میری زندگی کے بیچ میں ہے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس پار اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو میرا دیل ہوگا اور اگر یہ بات مجھ سے مہک کرے تو میں جو ہے دوبارہ اس سے کبھی بات نہیں کروں گا وہیں پہ دوسری ط تمہارے ساتھ ہو کہتی ہے کہ تم دیکھنا ہے اب یہ سمجھو کہ وہ اس کے دل سے نکلی گئی محق جو ہے وہ شمشیر کو کچھ جو ہے بہتر سمجھنے لگتی ہے اور ان میں سب کوئی ٹھیک ہونے لگتا ہے یعنی اپسوڈ میں ان لوگ دیکھیں کہ محق جو ہے وہ جاتی ہے اپنے بابا سے ملنے تو وہ کہتا ہے کہ آپ سب کوئی ٹھیک ہے تو وہ کہتی ہے ہاں وہیں شمشیر کافی غصے میں آتا ہے اور اسے کھینچ کے وہاں سے لے کے جاتا ہے تو اس کا باب کہتا ہے کہ تم لوگوں نے جھوٹ پولا کیونکہ وہ جانور کبھی انسان نہیں بن سکتا وہیں جو ہے نواب کہتا ہے شمشیر کو کہ وہ لڑکی جو ہے تمہارے تو میری اولاد نہ ہوتی تو اب تک اس لڑکی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا وہیں محق جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم اس باپ کے بیٹے ہو جو زمین پہ ہی خدا بنا بیٹھا ہے اور شمشیر کو جو ہے پولیس گرفتار کر لیتی ہے اور جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو ہے اس نے ہی محق کی گاڑی پہ ٹرکس لائے تھا اور وہ بھی آپ شاک کے کہنے پہ اور وہیں پہ یہ بات محق بھی سن لیتی ہے اب دیکھنا یہ ہے انہوالے اپیزوڈ میں کیا ہوگا کہ محق اور شمشیر کا رشتہ ٹھیک ہوگا یا پھر ان کے رشتے میں آئیں گے مزید دوریاں اب یہ پھر ایک منٹ کے ذریعے دیجئے گا